اسلام علیکم ناظرین ایم آر نیوز ہیر لائنس میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید میں ہوں راشتہ حفیظ مسلمی نون کے رہنما احسن اکوان نے امران خان کی تقریر پر رد عمل دیا اور کہا امران خان آئین شکنی کی سزا ضرور ملے گی احسن اکوان نے کہا امران خان نے آئین توڑا سویلین مارشل لا لگایا آئین توڑنے اور سویلین مارشل لا لگانے پر رات کو عدالت لگی انہیں آئین شکنی کی سزا ضرور ملے گی اس کے علاوہ نون لیگ خیبر پکٹون تھا کہ ترجمان اکتیار والی نے کہا کہ امران کی تقریر کا خلاسہ تھا مجھے کیوں نکالا امران کی اہم وقتہ بتا رہی ہے کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں لیکن انہیں این آر او نہیں ملے گا برطانی وزیراعظم کی سرکاری رہائشگار ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں کرونا کی خلاف ورزی پر برطانیہ کے لارڈ عہدے سے مصطافی ہو گئے غیر ملکی خبری سا ادارے کے مطابق لارڈ بور ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزی پر جسٹس منسٹر کے عہدے سے مصطافی ہونا پڑا دوسری جانی پارٹی گیر سکینڈل میں ملویس وزیراعظم بورز جانسن اور چانسلر پر مصطافی ہونے کے دباؤ بڑھ گیا واضح رہے کرونا کے دوران سرکاری رہائشگار میں پارٹی کرنے پر بورز جانسن اور چانسلر ریشی سوک پر جروانہ آئیت کیا گیا ہے چینی وزیراعظم کی چینگ اور برطانیہ وزیراعظم بورز جانسل نے شہباز شریف کو وزیراعظم منتخف ہونے پر مبارک بات پیش کی اور ساتھ ہی ان کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا چینی وزیراعظم نے شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا اور کہا پاکستان کے ساتھ ہماری دوستی چٹان کی طرح مسکوط ہے اور ناقابل تسکیر ہے سیپیک کی آلہ میان کی تعمیر کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں اس کے علاوہ شہباز شریف کو سعودی شاہ سلمان اور ولی اہل شہسادہ محمد بن سلمان نے بھی وزیراعظم بنے پر مبارک بات دی اور کہا پاکستان کی ترقی اور کشانی کے لیے دعاگوں ہیں پاکستان کی ٹیس کیٹکٹر کامران اکمل نے نئی حکومت سے ڈیپارٹمنٹ کیٹکٹ کو بہال کرنے کی درخواست کر دی کامران اکمل نے اپنے اگویان میں کہا کہ ڈیپارٹمنٹل کیٹکٹ کی بلدش کی وجہ سے وہ تعدیر کیٹکٹرز بیروزکار ہیں حکومت سے درخواست ہے کہ وہ ڈیپارٹمنٹ کیٹکٹ کو بہال کرائے ان کا مزید کہنا تھا کہ رمیز راجہ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو انہیں عہدے پر جاری رہنا چاہیے واضح رہے اس سے قبل سابق ٹیس کپتان سلمان برٹ نے چیئرمنٹ پی سی بی رمیز راجہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد استیفہ دینے کے حوالے سے اب کس بات کا انتظار ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز